ہلو آل ویلکم ٹو ایمپورٹ ایکسپورٹ آئی ڈی پی ایم ایس جب ہی آپ ایمپورٹ کرتے ہو تو آپ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ آئی ڈی پی ایم ایس کوئی چیز ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آئی ڈی پی ایم ایس ایکچول میں ہے کیا اسے کیوں بنایا گیا اگر کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے تو اس کو بنانے کا جو ریزن ہے وہ ہم یہاں پر جانیں گے اس کے ساتھ یہ جو آئی ڈی پی ایم ایس ہے یہ ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے کبھی کبھی ہم آؤٹورٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو بینک ہم سے کہتا ہے کہ آپ کی جو بل آف انٹری ہے وہ آئی ڈی پی ایم ایس پورٹل پر شو نہیں کر دی اس لیے پیمنٹ نہیں ہوگا تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیسے کلوز کرنا ہے وہ بھی ڈیٹیل سے سمجھیں گے تو اس ویڈیو میں ہم آئی ڈی پی ایس کے بارے میں چادہ سے زیادہ ڈیٹیل کے جانیں گے اور فیما کی ویڈیو کچھ گائیڈ لائنس ہے وہ بھی یہاں پہ میں آپ کو کور کروں گا تو چلتے ہیں اپنی پہلی سلائیڈ میں تو بلکل سیمپل پروسس لیں گے آپ سمجھو آئی ڈی پی ایم ایس کی ابھی یہاں پہ میں بات نہیں کروں گا بلکل سلو سے چل لاؤں تو اس سے آپ کو کیا ہوگا جب آئی ڈی پی ایس کی جوڑت پڑے گی تو آپ کو بلکل بہتر سمجھ پڑے گا ہاں کیوں آئی ڈی پی ایس کو لانا پڑا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک 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 سپورٹر لے لیا یہاں پہ ایک ایمپورٹر لے لیا اس کو ربی آئی بینک کر لیا اس کو بینیفیسری کا بینک کر لیا یہاں پہ ایک بینک اور انوارل ہو سکتا تھا جو ایک سپورٹر کا بینک ہوتا پڑا اس کی جوڑی نہیں نہیں ہم ایمپورٹ کی بات کر رہے ای ڈی پی ایمیس کی اگر ای ڈی پی ایمیس کی کرتے ہو تو اس کو بھی لے لیتے ہیں سکر ہے اب سپوز کہ یہ جو پیمنٹ ہے اب کیا ہوتا ہے کبھی کوئی جو ایمپورٹر کھرید رہا ہے پیمنٹ کرنا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ادھار کے دے رہا ہو 30 days 60 days 90 days credit دے رہا ہوں تو سپوز ادھار ہے تو یہ پیمنٹ کر دے گا اور اگر ادھار نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا شپمنٹ ڈسپیچ کر دے گا دونوں کنڈیشن میں ای ڈی پی ایمیس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہ ہوگا چاہے آپ شپمنٹ ایمپورٹ کرو موڈ سے چاہے شپمنٹ آپ ایمپورٹ کرو کارگو موڈ سے دونوں پر اپلیکیبل ہے موڈ میں اتنا نہیں تھا اب کیا ہے دونوں میں اپلیکیبل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو سمان مل گیا سمان مل گیا پیمنٹ اگر پہلے کر دیا تو بات ہی کہتا ہوں اگر پیمنٹ بعد میں کرنا ہے یعنی ریسیٹ آف مٹیریل ہے تو یہ پیمنٹ کیسے کرے گا یہ اپنے بینک کو گئے گا اس کا جو بینک ہے کہ بھائی ہم کو فلا فلا لو کو پیمنٹ کرنا ہے کون یہ ایکسپورٹ ہے اس کی جو انوائس وغیرہ اس کو شیر کر دے گا جو بل آف انٹری وغیرہ شیر کر دے گا اور یہ اس کو پیمنٹ کر دے گا اس طریقے سے جو ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ان کو پیمنٹ مل گیا کام ختم ان کو سمان مل گیا لیکن اب آر بی آئی کا کام کیا آر بی آئی کا کام یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی بھی کنٹری سے ایکس ایمپورٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا ان کی کرنسی جو فورین کرنسی میں ہوتا ہے تو فورین کرنسی دیش سے باہر جاری تو ہر کنٹری کا پورا جور ہوتا یہ ہمارے کنٹری میں ایمپورٹ کام ہو جائے اور ایکسپورٹ جیادہ سے جیادہ ہو جائے اب یہاں پہ آر بی آئی کا کام ہے کہ یہ جو پیمنٹ باہر جا رہی ہے جو ڈالر باہر جا رہا ہے کیا سچ میں کیا صحیح میں ان کو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ جو شپمنٹ ہے وہ ازنوں نے ایمپورٹ کیا کہ ایسے ہی پیمنٹ کر دے رہا ہے پیمنٹ باہر جانے کے پیچھے پورا دیکھیں گا باہر کی بل آف انٹری بغیرہ فائل ہوئے تو اس کا کام کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا اب ایڈوانس کے پیمنٹ میں تو پہلے ہی کر دیا اب ان کا کہنا ہے کہ فلا فلا دن میں آپ کو پیمنٹ کر دیں گا جیسے یا آپ کا ہوگا ایکسپورٹ میں بھی ہوتا ہے کہ فلا فلا ٹائم تک آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ آ جانا چاہیے تو اس میں اتھا فلا فلا ٹائم تک ہو جائے بٹ اب پرابلم کیا ہو گئی تو جیسے سپورٹ کیجئے ایک دو ایمپورٹر ہیں انہوں نے ان کا جیسے ہی معلوم تیس دن ساٹھ دن کے بعد ان کو پیمنٹ کرنا تھا اب یہاں سامان مل گیا تیس دن ساٹھ دن کے بعد پیمنٹ ملنا تھا تو یہ تیس ساٹھ دن کے بعد کیا گئے گا ان کو بتا دے گا کہ بھئی آئی اسے فلا فلا شپمنٹ ہے فلا فلا آپ نے پیمنٹ نہیں کہ آپ پیمنٹ کرو یہ تو اس کنڈیشن میں کہ یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہو اگر کچھ ہی ایمپورٹر ہوتے ہیں ہمارے کنٹری میں تو ہم کو اس کی جراتی نہیں پڑتی ہیں لیکن آپ سپورٹ کرو بہت زیادہ ہو گئے تو کیسے ہوگا تو اس کو میں آپ کو نیکس سلائیڈ پہ دکھاؤں گا یہاں تک کلیر ہے تو اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں میں نے سیم چیز لیا ہے بس اس میں کیا کیا ہے جو شپمنٹ ہے نمبر آپ شپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہو بڑھ گئے کیا ہوگا بہت سارے بڑھ گئے کسی کا یہاں پہ ایمپورٹر بھی آیا بہت سارے بڑھ گئے ہر ایمپورٹر کا اپنا بینک ہے اور یہاں ری بی آئی کتنا ہے ایک اتنے سارے شپمنٹ کسی کنٹری میں ایمپورٹ ہو رہے ہیں بینک ایک ہے وہ دیکھ رہا ہے کسی کا پیتہ آلیس دن ہے کسی کا ایڈوانس ہے تیس دن ہے نبی دن ہے اب یہ کیا کرتا ہے ری بی آئی کیا کرتا ہے کہ فلا شپمنٹ آیا فلا نے ابھی پیمنٹ کیا کی نہیں کیا کیسے دیکھے گا اس کو پرابلم تو ہو رہی ہے یہاں پہ تو سب کچھ مینوال ہو گیا ہے یہاں پہ کم تو کوئی دکھت نہیں تھی پر یہاں پہ آپ سے جو ایک واشت لیول پہ بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اب ان کو کیسے پتہ چلے گا کیے جو ایمپورٹر ہے فلا فلا پیمنٹ ڈیفالٹ کر دی ہیں دوسرا بھی ایمپورٹ کر دے جا رہے ہیں تو ان کو کا کام کیا ہے تو ری کا کام کیا ہے اس کو بھی انشیور کرنا اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ شپمنٹ فیجیکلی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں پر میں یہاں پہ سپڈ ڈی پیمیس کو لے کے چلو آئی ڈی پیمیس کا اور بھی کام ہوتا ہے یہ پورٹل ہے یہاں پہ آپ اسپیسیل اکنومیگ زون میں بھی ہوتا ہے ان کا الگ پورٹل ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس میں بھی سیم چیز ہوتا ہے ریفلیک کرتی ہے پر وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک پورٹل ہے جس کا فل فارم ہے import data monitoring system اب یہاں پر کیا ہوگا ری بی آئی نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک پورٹل کی ضرورت ہے جہاں آٹومیٹک اب کیا ہے ٹکنالجی تینی سے بڑھ رہی تو ہمیں آٹومیٹک ہی پتا چل جائے کہ فلا فلا جو آہ امپورٹر ہے فلا فلا ان کی ٹائم پر انہوں نے یہ یہ پیمنٹ دیفولٹ کر دیا یہ پیمنٹ نہیں دی ہے تو اس کو جو ہے آٹومیٹکل ان کو پتا چل جائے اور یہ کیا ہے ان کی جو پریسر ڈال سکے کہ آپ جلدی سے جلدی پیمنٹ کر کے ختم کریں کیوں آپ اس کو کر رہے ہو آپ برڈل لے رہے ہو کہ آپ برڈل ہوگے وہاں پہ کیا ہوگا جیسے ہی آپ کا کنٹری کا نام خراب ہوتا ہے اور کیا نام ہے آپ کا جو فورن کرنسی ہے اسی حساب سے یہ بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے کہ ہماری ایسا نور کی فورن کرنسی ہے کس نے کب دے دیا ہے پوری اس کی پیمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ایزلی جو آر بی آئی ہے وہ ایکسس کر سکے ٹھیک ہے یہاں تک کے لیے دیں چلتے ہیں نیکٹ تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ IDPMAS پورٹل کی ضرورت کیو پڑی پیمنٹ کو ٹریک کرنے کے لیے اب میں تھوڑا سا آپ کو IDPMAS پورٹل کو آر بی آئی نے انٹروڈیوز کریا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو IDPMAS پورٹل کو اپریل 2016 میں اور اس کو لاغ ان کرنے کے لیے ڈائرٹلی جو آرثرائز ڈیلر ہوتا آرثرائز ڈیلر کوٹ کسی کون دیتا ہے ADBANK جس کو جو فورن کرنسی میں ڈیل کر سکتی اس کو لائسنس دیتا ہے آپ کو میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو یاد ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ ان کا بینک ہے اور سپس کہ یہ آرثرائز بینک بھی ہے انہوں نے کیا کہ شپمنٹ ان کو مل گیا شپمنٹ کرنے کے بعد کہ فلا فلا شپمنٹ ہے فلا فلا انوائیس ہے اب یہ ہمارے ایکسپورٹر ہیں آپ ان کو جو ہے پیمنٹ کر دیجئے اب یہاں پر پہلے میں نے آپ کو کیا بات ہے ڈائریک پیمنٹ کر دیتا ہے تو پر یہاں پر بیچ میں کیا آگیا ڈی پی میں اب یہ جو بینک ہے وہ اس پر لاغ ان کر کے جا کے جو انوائیس بل آف انٹری کی ڈیٹیل وغیرہ لے کے وہاں پر چک کرے گا ایڈی کوٹ سے کیا ہے جتنی بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ آپ کر رہے ہو ساری کی ڈیٹیل مل جاتی ہے تو ایڈی کوٹ ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر لاغ ان کر کے پوری ڈیٹیل لے لے گا واقعی آئیز سے بھی مل جاتی ہے تو اب کیا ہو گیا یہاں پر وہ جیسے ہی چک کرے گا اگر بل آف انٹری آپ کا اس میں شو کر رہا ہے جو کیونکہ فلا فلا شپمنٹ ہے اگر فیجیکلی یہ ایمپورٹ ہو اگر یہاں پہ آپ دیکھیں فیجیکل بھی ویریفائی ہو گیا فیجیکلی اگر کسی کسٹم پہ ایمپورٹ ہوگا تو یہاں ایڈی پی ایس پورٹل پر شو کرے گا اور شو کرے گا تو یہ چک کرے گا ہاں اوکے ہے اس کے اکورڈنگ کیا کرے گا یہ پیمنٹ جو ہے ایک سپورٹل کو کر دے گا پر آپ آپ یہ سوچیں اگر نہیں کیا تو اگر نہیں کرتا بہت سے کنڈیشنر بھی میں آپ کو اگر ایک ایک اگزامپل دکھاؤں گا کہ نہیں بھی کرتا اگر نہیں کیا تو یہ کیا کرے گا یہ پیمنٹ کو ہولڈ کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ پھلا پھلا آپ کی بیل آف انٹری ہے یہ جو ہے ایڈی پی ایمیس پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی اس لئے ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے اپنے سی ایچ ایچ ایسے اپنے جس نے بھی ایمپورٹ کیا تو اب اس سے کہے کہ اس کو پہلے پروسس کرائی آن لائن جب پروسس ہوگا تب ہی ہم پیمنٹ کریں گے تب تک لیے ہولڈ ہو جائے گا جیسے پیمنٹ ہولڈ ہوگا ایکس پورٹر اچھلنے لگے گا بھائی ہمارا پیمنٹ جلدی کرو کیونکہ اس نے اُدھا دیا اور اس کا جو ایمپورٹر کا کریڈٹ خراب ہو رہی تو اس وجہ سے ہوتا ہے تو میں آپ کو آگے دیفاؤں گا اگر نہیں کرتا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا بتایا scz میں بھی idpms کا use ہوتا ہے وہاں پہ ان کا ایک الگ پورٹل ہوتا ہے اس میں جو ایمپورٹر ہوتا ہے ان کے پاس خود ہی لاغ ان وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کیا ہوتا ہے ڈیم ایمپورٹ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ آپ نے انڈیا میں ہی ایمپورٹر بھی ہے انڈیا میں ایکسپورٹر اس نے باہر سے خرید کر اپنے کسی اسپیسیل ایکنومک زون یا کسی ویرہاؤسنگ زون میں اس میں جو ہے اس نے ایمپورٹ کر کے رکھ دیا جب وہ وہاں سے ڈسپیچ کرے گا تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں ڈیم ایکسپورٹ اور جو ایمپورٹر ہوگا اسے کہتے ہیں ڈیم ایمپورٹ اس کنڈیشن میں جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ آئی ڈی پیمیس میں ڈیٹیل بغیرہ ویریفائی کر دے گا باقی وہاں کسٹم سے جو ان کا اپنا الگ کسٹم ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے اکے کریں گے اس کے بعد ہی آئی ڈی پیمیس پورٹر پہ دیکھے گا تب ہی جا کے جو ایمپورٹر کا بینک ہوگا تب وہ اس کو پیمنٹ کر دے گا بھلے دونوں ایک ہی کنٹری میں کیوں نہ ہو کیونکہ ڈیل ہو رہا ہے فورین کرنسی میں سب کچھ فورین کرنسی کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے چلتے ہیں نیکسٹ اب اس سلایڈ میں میں آپ کو بلکل شروع سے step by step process کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ای ڈی پی میں سے ورک کرتا ہے کتنی پارٹیاں انوال ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو دوں گا یہاں پہ میں آپ کو فیما کے کچھ ڈی پی میں سے ریلیٹر رول ہے وہ بھی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو بلکل شٹارٹ ٹھیک سے چلیں گے یہ ایکسپورٹر دیں اے مائم انہوں نے یہ جو شپمنٹ ہے اسے سپیچ کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے لکھا ہوا ہے کوریر موڈ ہو چاہے 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 کارگو موڈ ہو چاہے پیمنٹ ایڈوانس ہو چاہے ریشپٹ مٹیریل یعنی کہ ادھار پر ہو ان چاروں کنڈیشن میں آئی ڈی پی ایمیٹس کی جرورت پڑے گی اس لئے میں ان چاروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے شپمنٹ انہوں نے رسپیچ کیا اور آپ سپورٹ کیلئے یہ جو ہے انڈیا کا پورٹ ہے کوئی بھی پورٹ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ شپمنٹ آ گیا دوسرا کیا ہوتا ہے اگر کوریر موڈ سے ہوتا تو کوریر موڈ میں کیا ہوتا وہ خود ان کو بتاتی کہ ایمپورٹر کی فلا فلا شپمنٹ آ رہا ہے بتائیے یہ ڈیٹیل دیجئے یہ کریے تو ہم کلیرنس کرا کے آپ کے گھر ڈیلیوی کریں گے ڈیوٹی پہ کر کے پر میں اب یہاں پہ کارگو کو بھی لے کے چلوں گا کارگو میں کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہر بار بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے تو وہ یہ ڈاکومنٹس ہے انوائز ہے اور اے ڈا بلو بھی ہے یا بیل ہے جیسے بھی ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹ ان کو شیئر کرے گا کہے گا یہ ہمارا فلا فلا شپمنٹ ہے آپ اس کو کلیرنس کرا ہوں سی ایچے کا کام کیا ہے کلیرنس کرا نا اب دیکھئے سی ایچے کیا کرے گا اس پورٹ پہ جو فلا فلا پورٹ پہ ہے وہاں پہ سارے دوکومنٹیشن پروسس کرے گا اب یہاں پر وہ کیا کرے گا فائل کرے گا بل آف انٹری جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ پروف ہے کہ جو شپمنٹ ہے وہ انڈیا میں امپورٹ ہوا ہے کیونکہ فیجیکل ہی ہو رہا ہے یہاں پر اب بل آف انٹری دیکھیں ابھی کیا ہو گیا ہے آئیس گیٹ آپ نے دیکھا یہ ہوگا اس میں شپنگ لائن بھی ہے کسٹم ڈیپارٹمنٹ بھی ہے پیٹ فورڈر بھی ہے ایمپورٹر بھی ہے ایک سنٹریلائز تکنولوجی کرتے ہیں سب کچھ آن لائن ہوگئے جسے ای ڈی آئی پورٹ کرتے ہیں سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا وہاں پہ بل آف انٹری فائل کیا اور وہ آن لائن بھی اس کو کر دیا یہ ان کا کام ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے کریں گے جو آئی ڈی پیمیس پورٹل ہے وہاں پر بھی ریفلیک کرنا پڑ لگے گا ٹھیک ہے چوتھا پوائنٹ ابھی یہاں دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی پیمیس پر ریفلیک کر رہا ہے ابھی ایمپورٹر جو ہے میں ایمپورٹر کی پوائنٹ آف یو سے چلوں ابھی ایمپورٹر سے اس سے کوئی مطلب نہیں ایمپورٹر نے کھالی کہا کہ بھائی مجھے کوئی شپمنٹ کو کلیرنس کرا کے دو اور شپمنٹ یہ کلیرنس کرا دے گا اس کو شپمنٹ مل جائے گا یہ اسے یوز کر لے گا اب یہاں سے آپ کو کچھ چیز سمجھنا ہوگا جب ہی اب میں یہاں کی بات کر رہا تھا جب اس نے آئی ڈی پیمیس پہ جو بل آف انٹری ہے وہ فائل کرنے ہوگی تو ای ڈی بینک ای ڈی بینک کیا کرے گا اس کے پاس ای ڈی کوڈ ہوتا ہے اس کے ہلپ سے اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں فلا فلا جو ہے شپمنٹ ایمپورٹ ہوا ہے جو اگر وہ ریفلیک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ وہ آر ایم کریئٹ کرے گا یعنی آوٹ وارد ریمیٹنس یعنی کی جو پیمنٹ بہا جانا ہے اس کے ایک طریقے کا ریمیٹنس اگر ایڈواز پیمنٹ ہے وہ وہی پہ سیٹل کر دے گا اگر 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 کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیمنٹ بعد میں دینا ہے تو وہ بیل آف انٹری وہ آر ایم اوپن رہے گا اور جیسے ہی بیل آف یہ پیمنٹ کرنے کو بولے گا اس ٹائم پہ وہ اس کو اس بیل آف انٹری کے اگرینس میں اسے کلیرنس کر دے گا اسے مطلب جو جو آر ایم ہے اسے پلوس کر دے ٹھیک ہے کون کر دے گا ایڈواز اب یہاں پر ساتھو پینٹ دے سکتے ہو آر بی آئی یہاں پر آر بی آئی کیا ہے آر بی آئی کا سب کل پتا ہے اب اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلے کر دیتا ہے یہ پیمنٹ نہیں دیتا ہے نبی دن میں دینا ہے کچھ دن میں دینا ہے نبی دن کروس ہو گیا اب آر بی آئی کے پاس اس کا ڈیٹا ہے اس کا آئی ڈی پی میں اس کا وہ کیا کرے گا ان کے جو بینک ہے ان کو کہے گا کہ بھائی فلا فلا ہے اور یہ کیا ہو گیا یہ ان کو بتائے گا آر بی آئی جو ہے تو یہ جو ایڈی بینک ہے آر بی آئی کے انسٹرکشن ان کے تک پہنچائے گا کہ فلا فلا ہے تب ہی ہم پیمنٹ کریں گے وہ پر آپ کا جو آگے کا ایمپورٹ بھی ہے وہ بھی اسے ہولڈ کر دے گا اب سپوز کریں اچھا چلیے ٹھیک ہے اب اس کو پتا چل گیا یا ٹائم پر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کیا ایسا آپ ایڈی بینک سے کہ یہ فلا فلا ایماؤنٹ ہے آپ اتنا ایماؤنٹ جو ہے ٹرانسفر کر دیجئے اور باقی انوائز بل آف انٹری یہاں پر آ گیا تو بل آف انٹری بھی ہے ساری ڈیٹر ان کو دے دے گا اب یہاں پر کیا ہے وہ چک کرے گا بل آف انٹری وغیرہ ریفلیک کر رہی ہے کی نہیں اب یہاں پر ایڈی بینک ہے اب یہاں پر ایمپورٹر بھی انوال ہو گیا ایڈی بینک نے یہاں پر چیک کیا اور ایم کیریٹ کری دیا ہوگا اگر ریفلیک کر رہا ہوگا سپوس کر یہ ریفلیک کر رہا ہے تو کرے گا تو یہ کیا کرے گا سب کچھ اوکی ہے اسے پیمنٹ کو یہاں پر کر دے گا اور ایم کلوز کر دے گا اس کو ایک ایم کلوزنگ کا اکنالیجمنٹ دے دے گا ایمپورٹر کو ایک ریسیب دے دے گا جس سے اس کو فیوچر یوز کے لیے کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کا اور ایم اوپن تھا تو اس کو بھی ایک پروف چاہیے نا کہ ہم نے جیسے اس میں ہوتا ہے بی آر سی لے لیتا ویسے آپ سمجھ دو اور ایم لے لیا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب اس کنڈیشن میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جب یہ پیمنٹ کرنے کو کہتا اس کے پہلے تک ایمپورٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ایڈی پیمیس میں شو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اب زیادہ دن کے اگر پیمنٹ ہے تو فتح چلا کہ بینگ نے کہا کہ بھائی آپ کی جو بیل اوپ انٹری وہ شو ہی نہیں کر رہی اس کا مطلب آپ فجیکلی آئی نہیں آپ نے جس سے ایمپورٹ کیا ہے یعنی کیا آپ نے کیسے کیا تھا سی ایچ ایسے اس سے جا کے کہیے کہ پہلے جو پروسیس ہے وہ کریں جو کشنم میں پروسیزر ہے وہ کر کے کہ اس کو آئی ڈی پیمیس پہ لائے تب ہی ہم پیمنٹ کریں گے یہ پیمنٹ یہاں پر ہولڈ کر لی اب پیمنٹ آگے بریشنا ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اس کے بعد یہ کیا ہے ان کے پاس جائے گا دیکھیں یہاں پوریر میں کیا ہوتا پوریر والے جیسے بڑی کمپنیاں ہیں ڈی ایچ ایل ہیں اور بھی بڑی کمپنیاں ہیں یہ ساری کیا کرتی ہیں تیس دن سے پرانا ڈیٹا نہیں کرتے ہو ہائی لائٹ کرتے ہو کہ بھائی فلا فلا آپ نے اپنے ایپورٹ کیے تھی جو ڈی پی ایمیس میں نہیں کر رہے تو وہ کر دیں گے کوئی بری بات نہیں سے بھی فالو اپ کرنا ہے اپنے بینک سے بھی فالو اپ کرنا ہے اور کسی طریقے سے جیسے ہی وہ بل آف انٹری ریفلیک کریں تو وہ پیمنٹ آگے پروسس کر دیں اور اس طریقے سے ڈی پیمیس کا یوز ہوتا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا پسند آئی روپیز لائک اور پسند آئی پسند آئی